اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بہت ہی پیارے سے بیوٹیفل سے پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس پلانٹ کا نام ہے کنیر جو کہ بہت ہی پیارا سا ہوتا ہے اور باروں مہینے اس کی فلاورنگ رہتی ہے اور یہ گروہ کرنے میں بھی بہت ہی ایزی ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس میں اگر پانی بھی آپ نہ دالیں دو سے چار دن تو یہ چل جاتا ہے اور بہت ہی بیوٹیفل سے اس کے فلاورنگ آتے ہیں اور باروں مہینے اس کے فلاورنگ رہتے ہیں آپ کا گارڈن فلاورنگ سے بھرا رہتا ہے بہت ہی پیارے سے کلر فل سی فلاورنگ ہوتے ہیں دیکھئے اس کے میرے پاس پنگ والا کنیر ہے اور بھی اس میں کلر آتے ہیں ایک اس میں کلر آتا ہے آتشی کلر کا ہوتا ہے دارک کلر آتا ہے اس میں اور اس پلانٹ میں ڈبل پیٹل کے بھی پلانٹ آتا ہے جس میں فلاور جو ہے جیسے گلاب کے فلاور ہوتے ہیں ڈبل پیٹل اسی طریقے سے کھلتے ہیں اس میں زیادہ جو ہے اس کی پیٹل ہوتی ہیں اور گلاب کی جیسے بلکل یہ فلاور لگتا ہے اور یہ بہت زیادہ جلدی سپینڈ بھی نہیں ہوتے اس کو سپینڈ ہونے میں کم سے کم ایک سے ڈگڑ ہفتہ یا مہینہ بھی لگ جاتا ہے یہ پورا بنچ جو ہمارا کھلتا ہے بنچ کی صورت میں اس میں فلاورنگ ہوتی ہے ایک ایک نہیں کھلتا بنچ نکلتا ہے پورا پور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے سے فلاور کھلتے رہتے ہیں اور پورانے جو ہے وہ سپینڈ ہوتے رہتے ہیں لیکن بہت زیادہ جلدی سپینڈ نہیں ہوتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک ہفتہ تو رہتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کا بنچ نکلتا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر سے کافی دنوں تک فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اس کے یہ دیکھیں میرے بڑے کملے میں لگا ہوا ہے کیونکہ میں نے اسٹارٹ میں اسے بڑے کملے میں شفٹ کر دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ پلانٹ جو ہے کافی بڑا ہونے والا ہے یہ پلانٹ ٹری کی صورت اختیار کرتا ہے تو میں نے یہ بڑا کل لیا تھا بڑے پورٹ میں اسے شفٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر سے نیو نیو سٹیم کر لیے تو اس کے اندر ہی فلاورنگ ہو رہی ہے اس کے ایک کے اندر سے فلاور کھل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ آج کل میں ہی دو دن ہی ہوئے ہیں کھلے ہوئے فلاور کو اور دوسری والی سٹیم میں جو ہے وہ ابھی بڑس ہی ہیں ابھی کھلیں گے کل یا پرسوں میں کھل جائیں گے ایک یا دو دن میں بہت ہی جلدی سے فلاورنگ ہوتی ہے بہت ہی جلدی سے نکلتے بھی ہیں فلاور اور کھل بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں جتنے بھی سپرینٹ فلاور ہوتے جائیں تو وہ ہٹا دیا کریں تاکہ اس میں خوبصورتی میں خوبصورت لگیں آپ کے فلاور پرانے فلاور نکال دیا کریں تاکہ نیو نیو فلاور کھلتے رہیں بہت ہی پیارا سا یہ پلانٹ ہے اور اس کی زیادہ کیا نہیں کرنی پڑتی نہ اسے ٹینچل لینے پڑتی کہ اس میں خات دانی ہے پندرہ دن میں یا ایک مہینے میں آپ بس سال میں ایک سے دو مرتبہ دالتی چاہیے جب سارے پلانٹس میں دالیں پلانٹس میں دالیں پلانٹس میں دالیں پلانٹس میں دالیں کیگڑا بھی اس میں زیادہ نہیں لگتا زیادہ انسیک کا اٹیک نہیں ہوتا اس پلانٹس میں تو آپ اس میں جب نیو مائل سپری جب سارے پودوں میں کریں تو اس میں کر دیا کریں زیادہ اس میں ٹینچن کی بھات نہیں ہے یہ دیکھئے اس کی پھلی نکلتی ہے یہ رنڈی سے بھی گروہ ہوتا ہے کٹنگ کر کے اور یہ پھلی سے بھی گروہ ہوتا ہے یہ دیکھئے لیکن اس کی پھلی بننے میں بھی کافی ٹائم لیتی ہے دیوڑ سو دو مہینہ لگ جاتے ہیں نکلنے میں اور یہ سوکتی بہت زیادہ دنوں میں کم سے کم چھے ماہ یا آٹھ ماہ لگ جاتے ہیں اس کو سوکنے میں جب یہ سوکے گی تو اس کے بیس جو ہے وہ ریڈی ہوں گے گروہ کننے کے لیے سیڈز بننا اس کے یہ پھلی کسی کام کی نہیں ہے آپ یا تو پھر اس سے نکال کے پھیک دیجئے تاکہ آپ کے نیو جو فلاور جو ہے اور زیادہ فلاور کھلتے رہے ہیں اگر آپ کو نیڈ نہیں ہے پھلیوں کی کیونکہ یہ ڈنڈی سے ایزی لی لگ جاتا ہے لیپ آ جاتے ہیں اس میں اور جلدی سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں چار بنچز کھل رہے ہیں میرے پلانٹ میں بھی اور یہ ابھی ہی نکلے ہیں اسی دو ویک کے اندر اندر ہی نکلے ہیں کیونکہ پھلیاں بن رہی تھی تو پھلیاں بنتی ہیں تو فلاورنگ نہیں ہوتی تو اس ٹاپ ہوئی بھی تھی فلاورنگ میرے پلانٹ میں اور جب ہی اب دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس کی پھلیاں جو ہے وہ نکال ہی دوں کیونکہ بہت دنوں میں سوٹھی ہیں اور مجھے نیت بھی نہیں ہے ابھی نیو پلانٹ کی اس کے میں اگر لانا چاہوں گی تو ڈبل پیٹل والا ہی لاؤں گی اور اس سے تھوڑا سا ڈارک کلر یہ پنگ کلر کا ہے تو میں ہاتھیشی کلر کا لاؤں گی لیکن پھلیوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کم سے کم سال ہونے والا ہے اس سے لگے ہوئے لیکن ابھی ایک ہی پکیتی پھلی زیادہ جو ہے وہ ریڈ تیار نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے فلاورنگ بہت پیاری ہوتی ہے یہ سیزنل پلانٹ نہیں ہے یہ پرمننٹ پلانٹ ہے اس میں باروں مہینے رہتی ہے فلاورنگ اور ایسے ہی پلانٹ بھی مجھے پس پس آنے تاکہ اس میں فلاور جو ہے آتے رہیں اس کے لیفز دیکھیں تو بہت ہی پتلے سے لمبے سے لیفز ہوتے ہیں اس کے لیفز بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں بلکل سیمپل سیدھے پتلے پتلے سے لیفز ہوتے ہیں اور اگر پانی کی بات کی جائے آپ اسے ویگ میں اگر بڑے گملے میں لگا ہے تو ویگ میں ایک مرتبہ ہی پانی دیجئے زیادہ پانی کی نیٹ نہیں ہوتی یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ روڈ وغیرہ پر لگا ہوتا ہے پلانٹ کیونکہ اس کو زیادہ پانی کی نیٹ نہیں ہوتی اس کو زیادہ کیئر کے ضرورت نہیں ہوتی فلاورنگ اس میں ہوتی ہی رہتی ہے آپ کھات بھی دیں یا نہ دیں わặcنا سیزنل پلانٹ کو کھات لازمی دینی پڑتی ہے ٹائم ٹو ٹائم اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اور اس میں بڑے گی باروں مہینے اور آپ زیادہ کیئر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ خود ہی بوشی ہوتا رہتا اس کو کاٹنے کی بھی نیٹ نہیں ہوتی زیادہ پلانٹ جو ہے وہ کاٹتے ہیں تو ہم تب بوشی ہوتے ہیں وہ اس کو کٹنے کی نیڈ نہیں ہوتی اس میں خود بہت جو ہے سٹیمز نکلتی رہتی ہیں نیو نیو گروت ہوتی رہتی ہے اور خود ہی ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے یہ پلانٹ جہاں پر ابھی فلاورنگ ہوئی ہے نا اس کے جب یہ فلاور بلکل جھڑ جائیں گے نکل جائیں گے مطلب ختم ہو جائیں گے تو اسی میں سے اس کی دو یا تین شوٹس جو ہیں وہ نیو نکلیں گی تو آپ کا پلانٹ جو اٹومیٹک ہی بوشی ہوتا چلا جائے گا یہ میرا ایک اس میں صرف ایک ہی ڈنڈی سی لگی ہوئی تھی جب یہ آیا تھا تو یہ دیکھیں اب کتنا بوشی ہو گیا ہے اچھا خاصا خود ہی ہو جاتا ہے یہ اس کو کوئی نیڈ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بار بار کٹنگ کریں اس پر محنت کریں نہ آپ کو خات دالنے کی نیڈ ہوتی نہ آپ کو پانی کی ٹینچل لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اگر پانی نہیں ہوگا تو اس کے زیادہ سے زیادہ فلاور جو ہے وہ تھوڑے سے ڈاؤن ڈاؤن سے نظر آئیں گے لیکن خراب نہیں ہوتے لیکن اگر آپ پانی فلاورنگ آ رہی ہو تو آپ پانی پھر ایک دن چھوڑ کے یا روز تھوڑا تھوڑا سا دے دیجئے تاکہ فلاور جو ہے وہ کافی لمبے عرصے تک چلیں جلدی سپینٹ نہیں ہوئے یہ دیکھیں یہ ایک بنچ رہ گیا ہے میرا اس میں فلاورنگ ابھی کھلنی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے باقی یہ آج ہی کھلے ہیں آج ہی اکل میں تو بہت ہی خوبصورت سے اس کے پلانٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سے یہ ہمارا پلانٹس ہے یہ اگر آپ لوگ گارڈنگ کا شوق ہے تو یہ والا پلانٹ تو آپ لازمی لگائیے کیونکہ اس کے فلاور باروں مہینے رہتے ہیں اگر آپ اس کی ڈنڈی لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ بارشوں میں لگائیں بارش میں زیادہ جلدی سے گروہ ہو جاتی ہے اس ڈنڈی سے اگر آپ پلانٹ بنانا چاہیں تو کیونکہ ہماری سوائل میں جو موسٹر ہوتا ہے مطلب نمی ہوتی ہے تو جلدی سے ہماری ڈنڈی وغیرہ جو ہے وہ گروہ ہو جاتی ہے کٹنگ گروہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں پانی کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کٹنگ لگائیں تو کیونکہ مٹی کو جو ہے مویس رکھنا پڑتا ہے تاکہ جلدی سے اس کے اندر سے روٹس آ جائیں تو آپ لوگ اسے بارش کے سیزن میں آرام سے گروہ کر سکتے ہیں اور اگر سیڈ سے گروہ کرنا چاہیں تو میں نے اب تک ایکسپیئینس نہیں کیا ہے سیڈ سے گروہ کرنے کا سیڈ میرے گھر میں نکلے تو تھی ایک پھلی پکی تھی لیکن میں دھال دیئے لیکن یاد نہیں ہوں سیڈ سے اتنی جلدی فرابرن ہوگی بھی نہیں لیٹ ہوگی تو آپ بہتر ہے کہ آپ اسے ڈنڈی سے ہی گروہ کرنے ہیں اور یہ سیڈ سے بن رہے ہیں ان کو پھلیوں کو آپ نکال دیں کٹنگ کر دیں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے بہت ٹائم لگاتی ہے گروہ ہونے میں یہ دیکھیں ایک سو دو مہینے ہو گئے تو یہ بہت تھوڑی سی نکلتی ہے بہت ٹائم لگتا اس کو بڑے ہونے میں پھر پکنے میں پھر بیچ بننے میں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نکال دیں اس کو اور اس پہ سپریے کر دیا کریں اگر جب آپ دوسرے پودوں میں پلانٹ میں سپریے کریں ویسے اس میں کیڑا وغیرہ نہیں لگتا یہ اس میں اچھی بات ہے کہ اس کی زیادہ کیر نہیں کرنے پڑتی ہے آپ کو کی پانی بھی نہیں ڈالنا کھات بھی نہیں ڈالنا اور زیادہ سپریے بھی نہیں کرنا کیڑے وغیرہ انسیک کا ڈڑ نہیں رہتا یہ دیکھیں اس میں اتنی سی پھلی نکلتی ہے جب اس کا فلاور جو ہے سپینٹ ہو کے گر جاتا ہے اس کے بعد یہ پھلی نکلنی سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ اتنی بڑی سی ہوتی ہے کافی مہینوں میں پھر وہ پکے گی تو پھر آپ کو سیٹس جو ہے وہ کلیک کریں گے اب تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی جو ہے ڈنڈی سے ہی گروہ کر دیجئے اس کو یا تو آپ نصری سے پلانٹ لیا یہ یہ بہت پرانا پلانٹ ہے میرا دو سے دھائی یا تین سال ہو گئے ہوں گے تو یہ زیادہ پلانٹ جو ہے جلدی خراب بھی نہیں ہوتا اور جو ہے وہ چلتا رہتا اور فلاورنگ اس پہ ہمیشہ رہتی ہے تو بہت ہی پیارا ساپ کا یہ پلانٹ لگتا ہے اور اگر پلیس کرنے کی بات کی جائے تو اس کو یہ سن لابنگ پلانٹ ہے اس کو دھوپ پسند ہے کیونکہ باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پارکوں اگر ہمیں ہوتا ہے یہ پارک میں ہوتا ہے یا سڑک کے کنارے کنارے لگا ہوتا ہے تو اس کو دھوپ فل سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے اسی سے اس کے فلاور جو ہے وہ کھلتے ہیں اور بہت ہی پیارا سا لکتے تھے ہیں تو اگر آپ لوگ گارڈننگ کا شوق ہے تو میرا سجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہی پلانٹ لائیے اور اسے دھوپ میں پلیس کر دیجئے اور لاتے ہی اس کا گملہ جو ہے وہ چینج کر دیجئے اور ایک ساتھ ہی اس کو بڑے گملے میں دالیے کیونکہ آپ لوگ یہ سوچئے کہ یہ بڑا مطلب بوشی ہونے والا پلانٹ ہے پلانٹ جو ہے وہ ٹری کی شکل لے لے گا تو آپ اسے پہلے ہی بڑے گملے میں پلیس کر دیجئے تاکہ آپ کو بار بار نیڈ نہیں ہو بار بار گملہ چین کرنے کی کیونکہ پھر پلانٹ جو وہ ڈسٹرپ ہو جاتا کیونکہ اس کو لاکر نرسری سے بھی سیٹ ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ اتنی سمجھ نہیں آتا کیونکہ گارڈنر بھی جو مالی وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں گائیڈ کرتے کہ کس جگہ پر پلیس کرنا ہے کیونکہ وہ ہر ٹیپس نہیں دیتے ہیں میں اپنا ایکسپیریئنس بتا رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں پلانٹ ہیں تو ایکسپیریئنس ہوئی جاتا ہے پلانٹ رکھنے کے بعد کی کس پلانٹ کو کیسا کیسی جگہ پسند ہے یا کس پلانٹ کو کتنا پانی دالنا ہے تو جب ہی میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں زیادہ تر جو ہے وہ مالی گائیڈ نہیں کرتے غلط گائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ کو صحیح طریقہ نہیں بتائیں گے اگر آپ پلانٹ رہنے بھی جائیں تو آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ نہیں بتائیں گے تو آپ اسے رکھئے دھوپ میں اور پانی کی ٹینچل نہیں لیں جب مٹی کو دیکھیں آپ اگر مٹی جو ہے ایک ہنچ اگلی تل کے دیکھئے مٹی میں اگر ایک ہنچ تک مٹی ڈرائے ہو گئی ہے تو آپ پانی دالیے اور پانی اتنا دیں کہ گملے کا جو اوپر کی سطح ہوتی ہے وہ پوری گیلی ہو جائے اوپر دو ہنچ کا گیپ رہے گملے کی مٹی میں تاکہ وہ آپ نیچے جب آپ پانی دالیں تو پورا نیچے جڑو تھک جائے پھر اس کے بعد آپ ایک یا دو دن جب ڈرائے ہو جائے چیک کر کے دیکھئے تو پانی دال دیجئے وان ہمیشہ زیادہ پانی دالنے سے خراب ہوتا ہے مرتا ہے وانہ اگر آپ کم پانی دالیں گے تو پانٹ جو ہے وہ اس پینٹ ہو جائیں گے اس کے لیفز جھپ جائیں گے لیکن خراب نہیں ہوں گے تو آپ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط سے ڈالا کریں پلانٹس میں وانہ آپ کے پلانٹس جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے کوئی بھی پلانٹس ہو دھوپ کے پلانٹ میں جو ہے وہ زیادہ نید نہیں ہوتی پانی دالنے کی وہ برداش کر لیتے ہیں اگر آپ پانی بھی نہیں دالیں گے اگر لگٹ بھی دالیں ویسے اس میں میں پانی تب ہی دالتی ہوں جب اس کے فلاور جو ہے تھوڑے سے گرے گرے سے ہو جاتے ہیں جھکے جھکے سے ہو جاتے ہیں تب ہی میں دالتی ہوں زیادہ پانی نہیں دالتی کیونکہ ہمارا پلانٹ خراب بھی ہو سکتا ہے جب ہی یہ میرا پلانٹ کافی سالوں سے چل رہا ہے بہت ہی اچھا اور کلر فل سا پلانٹ ہے یہ اور اس کا کلر بھی بہت ہی پیارا سا ہے پنگ کلر ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ گریم کلر ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز چھ لگتے ہیں تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کے لازمین جائے گا